موضوع کی سنتوں کے حوالے سے کچھ مرسائل انشاءاللہ آپ کے گوش مزار کیا جائیں گے موضوع کی جو ابتدائی سنت ہے وہ ہے نیت کرنا نیت آپ کو پہلے بھی اگاہ کیا تھا کہ یا اللہ عز و جلدہ میں تیری رضا پانے اور ثواب کی نیت سے موضوع کر رہا ہوں تو اس نیت سے اگر کوئی ثواب کی نیت سے موضوع کریں گا اللہ تعالی وہ وضوع جیسے ہی کرے گا اللہ تعالی اسے عجب و ثواب بھی عطا فرمائے گا نمبر دو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھنا نمبر تین دونوں ہاتھ پہنچو تک تین بار دو رہا یہاں تک اور دونے کا طریقہ یہ ہے کہ نل سے پانی ابتداء یہاں سے کریں اور اس طرح ملتے آئیں یہاں تک تین تین مرتبہ دو رہا ایک بات یہاں پر یاد رکھی لگا کیونکہ نل کا پانی بیہ رہا ہوں گا اگر آپ نے نل بند نہ کیا بات احباب کو دیکھا گیا ہے ایسے دوتے ہیں پھر اسی طرح پیچھے واپس لے آتے ہیں تو یہ ایک مرتبہ دولا نہیں ہے یہ تو دو مرتبہ ہوگی اور اگر آپ نے زیادہ دیر تھوڑی دیر اس طرح رکھا جیسے میں کر رہا ہوں اب یہ تین مرتبہ دل گیا ہے تین مرتبہ دل گیا ہے احباب کیا کرتے ہیں کہ چھے چھے ساتھ ساتھ مرتبہ یعنی نل کے نیچے رہ دیتے ہیں بس ملتے رہ دیں تو آپ کو تین مرتبہ نہیں بلکہ چھے ساتھ نو سے دس مرتبہ بھی کو دل گیا ہوتا ہے لہٰذا اس بات کا فیار رکھنا ہے جب بھی آپ نے کوئی حسب دونا ہے یا تو جیسے ہی آپ نے ایسے کیا نل بن کر پھر دوسری مرتبہ پھر تیسری مرتبہ آسان طریقہ سب سے وہ یہ ہے کہ آپ نے جب موسو کرنے کے لیے پہنچ وقت ہاتھوں کو دونا ہے اور آپ سکون کے ساتھ نل معمولی سا کھلا ہو اور عرام سے ساتھ ملتے جائیں ساتھ دوتے جائیں یہاں تک بلکل عرام سکون سے دوئیں گے تو ایک مرتبہ دونا ہی تین مرتبہ دونے کے برابر ہو جائے گا سنت بھی ادا ہو جائے گی فرض بھی ادا ہو جائے گا اسی طرح تین بار مصواہ کرنا مصواہ اس طرح چڑائی میں مارے جاتی ہے ایک مرتبہ مصواہ کو دو لیا جائے تو چڑائی گے پہلے دائی طرف اوپر کی جالی پھر بائی جالی اوپر کی جالی پھر دائی طرف نیچے کی جالی پھر دائی طرف بائی طرف نیچے کی جالی تو اس طرح مصواہ کو تین مرتبہ کرنا یہ بھی سرکار مدینہ قرار حلق وسینا آپ علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے ایک ہوتا ہے سیدھی مارنا یہ ہلنبائی میں ایک ہوتا ہے چڑائی میں مارنا چڑائی میں لگانا یہ سرکار مدینہ کی سنت اسی طرح تین چلو کے ساتھ تین بار کلی کرنا کلی میں بھی احتیاط برتلی چاہیے اکثر احباب کو یہ دیکھا گیا ہے کہ جب چلو میں پانی لیتے ہیں پانی بیتا رہتے ہیں ساتھ گفہ مارتے رہتے ہیں ساتھ پانی بیتا رہتے ہیں گفتے نہ بھی مارے تو پانی بیتا رہتے ہیں دونوں صورتوں میں اصراف ہے اور اصراف وضو میں درست نہیں ہے آپ نے اکر چلو بڑھ لیا ہے تو بڑھنے کے بعد آپ ہوتا نہیں نل بند کرنے کے بعد آرام سکون سے کلی کریں پھر دوسری مرتبہ پھر تیسری مرتبہ روزہ نہ ہو تو گرگرہ بھی کریں روزہ نہ ہو تو گرگرہ کیونکہ روزہ میں کریں گے تو حلق کے بیچے اگر پانی چلا گیا تو روزہ پاسد ہو جائے گا اس حالت میں کوئی روزہ بھی یاد ہو تین چلو سے تین بار ناک میں پانی چڑھانا اب اگر وضو میں آپ نے پھلی کرتے وقت چلو بورا بڑا تھا تو اب وہاں آدھا بڑھیں گے یعنی تھوڑا سا چلو نے ناک کے ساتھ لگاتے ہوئے تھوڑا سا سا اوپر کوئی کھینچے سا کے پانی یہاں تک چڑھ دیا زیادہ ناکلی چھے گیا ناکھ دباک میں چڑھ دے یا خلق سے نیچے اتر دیا اس میں بھی احتیاط تین چلو کے ساتھ تین مرتبہ ناک میں پانی چڑھانا اسی طرح داڑی ہو تو اس کا خیلال کرنا داڑی ہو تو اس کا خیلال کرنا یعنی جب آپ نے تین مرتبہ چہرے کو دوئے گئے سنت یہ ہے تین مرتبہ جہرے کو دوئے گئے تو اس کے بعد داڑی کا بھی خیلال کر لینا یعنی سرکار مدینہ کی سنت مبارکہ ہے اب داڑی کا مسئلہ یہ ہے ایک ہوتی ہے گھنی داڑی ایک ہوتی ہے خفی داڑی ہلکی داڑی گھنی داڑی اسے مراد یہ ہے کہ جس کی جلد نظر نہ بانوں سے جلد نظر نہ خفی داڑی یہ ہوتی ہے کہ بانوں سے جلد نظر آ رہی ہوں دونوں کا حکم آلد ہے میری داڑی جو اسی ہے یہ خفی داڑی یہ ہلکی داڑی ہے اسے جلد نظر آ رہی حدی جاستہ موجود ہے ان کی داڑی اور بھی کئی بزرگ یہاں بیٹھے ہیں جن کی خفی داڑی نہیں گھنی داڑی اب گھنی داڑی کا مسئلہ یہ ہے کیونکہ گھنی داڑی اسے جلد نظر نہیں آتی جب جلد نظر نہ آئے تو ان کے بالوں یہاں تک جو بال ہیں ان کا بالوں کا اچھی طرح دونا یہ ان کے لئے فرض ہے یہ ان کے لئے فرض ہے یعنی جڑ تک اور خال کو دونا ان کے لئے فرض نہیں ہے اور جو خفی داڑی ہے جیسے ہماری ہے تو ہمارے لئے حکم یہ ہے خفی داڑی والوں کے لئے حکم یہ ہے کہ وہ جڑ تک بھی اور جو جلد ہے جو بال جہاں ہوگے ہوئے ہیں اس جلد تک بھی بالی کو پہنچائیں گے دوئیں گے اگر وہ نہیں دوتے تو ان کا حضور نہیں ہوگا رہ گی لٹکے ہوئے بار یہ جو داڑی کی ہے یہ جو چہرے کی حضور سے باہر لٹکے ہوئے بار ہیں یہ لٹکے ہوئے باروں پہ مگر مسحہ کا لیا جائیں تو یہ سنت ادا ہو جائے گی ہاں مستحب یہ ہے کہ ان کو بھی دو لیا جائیں مستحب یہ ہے ان کو دو لیا جائیں لیکن ان کو دونا فرض نہیں ہے اسی طرح پورے سر کا مسحہ کرنا مدینہ کی سنت مبارکہ ہے چوتھائی سر کا مسحہ کرنا سنت لیکن پورے سر کا مسحہ کرنا چوتھائی سر کا مسحہ کرنا فرض اور پورے سر کا مسحہ کرنا سنت مبارکہ اب سنت اس طرح ادا ہوتی ہے یہ چھے اگلیاں اس طرح ملائے جائیں شہادت کی اگلی اگلی دونوں اگلتے اگلی یہ جو ہماری ہتینیاں ہے یہ بھی اگلی ہم نے اس طرح ایسے لے جاتے ہوئے ایسے لیکھ جائیں اور پیچھیں اب ہتینیوں کی دناب سے ہم نے ایسے آگے لے کر آنا ہے یہ ہو گیا پورے سر کا مسحہ ہمارے پاس شہادت کی ملی موجود ہے جسے کانوں کی جو ایسے سراف وغیرہ اور تیب انہی ہوئی ہے اس میں ایسے پھیرنا آنگوٹھے کو اس طرح کانوں کے پیچھے اور یہ جو ہمارے پاس بیٹ والا حصہ بچہ اس سے گردن کا مسحہ کرنا گلے کا نہیں گردن کا مسحہ کرنے کے بعد چھوڑ دینا تو یہ مسحہ کا پورا طریقہ ہے جو سنت کے مطابق ہے اسی طرح فرائض میں ترطیب قائم رکھنا یعنی جو فرائض ہے ان کی ترطیب اسی طرح ہو جیسے فرائض میں سب سے پہلے چہرہ دونا اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دونا چوتوائی سر کا مسحہ کرنا دونوں پاؤں کو کونیوں سمیت دونا اس ترطیب کو بدلنا لیں ترطیب کے ساتھ کرنا یہ کہ سرکار مدینہ کی سنت مبارکہ ہے پے در پے وضو کرنا یعنی اتنی پے در پے وضو سے مراد یہ ہے کہ پہلا احسان فشک نہ ہونے پہل دوسرا احسان دو لیا جائے تو اِس چیزوں کا بھی خیال رکھتے ہو اگر کوئی بندہ کامل طریقے سے وضو کرتا ہے اللہ تعالی اس کو وضو کا جنہوں ثواب کثیر آتا فرماتا ہے اچھا وضو کے بعد یاد آیا کہ ہو سکتا ہے پتہ نہیں کوئی حصہ دلنے سے رہ گیا اب پتہ نہیں رہ پوسا گیا تو پھر شریعت حکم یہ دیتی ہے وہ بایا پاؤں دولیں کیا کریں بایا پاؤں دولیں اس کا جو وضو ہے وہ کابل ہو جائے گا اسی طرح عورت ہے عورت اگر اس کے سر پر جو ڈپٹا ہے یا چاہتا ہے صرف جاتی ہے تو اس سے اس کے وضو کو کوئی فرق نہیں پڑھتا اسی طرح مرد و عورت اگر انہوں نے وضو کیا ہے وضو کرنے کے بعد کپڑے تبدیل کرتے ہیں تو وضو کو کوئی فرق نہیں پڑھتا وضو کرنے کے بعد کی دعا وہ یہ بھی پڑھ لینی چاہیے اللہم لعلنی من الطبابین و لعلنی من المتطافرین اس دعا کو بھی شاملیں اسلام کرنینا چاہیے حدیث مبارکہ میں ہے جو خصو کے بعد ایک مرتبہ سور قدر پڑے وہ صدقین میں سے ہے کتنی مرتبہ ایک مرتبہ سور قدر پڑے انہا ازلنا افیلیل قدر وہ صدقین میں سے ہے اور جو دو مرتبہ پڑے وہ شہدہ میں شمار کیا جاتا ہے اور جو دین مرتبہ پڑے میدانِ محشر میں اسے انبیاء علیہ السلام اسلام کا ساتھ نصیب ہو جائے تو اگر مقدر ساتھ لیں تو خصو کے بعد تین مرتبہ پڑھ لینے میں ہی بہت زیادہ ہی آخیت ہے تو پڑھ لینے چاہیے اگر کسی کو یاد ہے جس کو یاد نہیں یاد کرنے لینا چاہیے اس خصو کے بعد آسمان کی طرف دیکھ کر انہا ازلنا فی لیلت القدر پڑھ لیا کریں انشاءاللہ عزو جللہ اس کی برکت سے نظر کمزور نہیں ہو یہ بھی قرآن پاک کا فیض ہے قرآن کی برکت ہے اس پر بھی اور آخر میں قلمہ شہادت پڑھ لیا جائے اللہ تعالیٰ جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیر کرتا فرمائے